حکومت جو ایک ٹوپ کی ڈراما کر رہے ہیں پہلے تو اس کی پیپل پارٹی کے آپس میں جو اس وقت جو ایک چک چک لگا ہوا ہے ایک ڈراما لگا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان سے اپنی اتحاد ہی نہیں سنبھالے جا رہے تو مجھے تو اس حکومت کا بہت ہی لمبا دکاہی نہیں دے رہا کہ ہی حکومت چل سکے گی اور جو انہوں نے بجٹ میں جو ظلم کیا ہے جتنے ٹیکسز لگائے ہیں اور جس طرح ابھی جو ہمارے مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی جو ایمینیز اسمبلی میں یعنی کوئی اس بجٹ کے حق پر بولنا نہیں چاہتے وہ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا ہم سے کوئی مشہورہ نہیں ہے گیا تو انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ایرلیوانڈ کر دیا ہے باہر ابھی میں جا کے میں آج سپیچ ہے اس پر میں اپنا نکتے نظر دوں گا جس طرح جو انہوں نے خیبروں مختلخواہ کے اوپر جو انہوں نے ضرور شروع کیا ہوا ہے جو بجٹی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ٹیکسزوں کی بمارک کر رہی ہے اور وہاں بھی ٹیکس لگائے جو وار زون ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے کہ کسان رول رہے ہیں اور کسان کے ساتھ جو گند ویٹ سکینڈل ہوا ابھی تک اس کا کوئی چار آفیسر کو انہوں نے نکال دیا اور اس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا تو اس پر آج میں بات کروں گا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ناجائز پارلیمنٹ ہے اس میں وہ لوگ بیٹے ہیں جس کا منڈیٹ نہیں ہے عوام نے منڈیٹ کسی اور کو دیا ہے پی ٹی آئی کو دیا ہے اور انہوں نے اسے منڈیٹ چوری کر دیا ہے کیسے تو آپ کی ملاقات مولان فرزرمان سے بھی رہی ہیں اور مولان فرزرمان صاحب کل پاپ چینہ مذاکرات میں بھی شامل تھے بیسر زفر علی زفر بھی شامل تھے رو فرسن صاحب بھی شامل تھے کچھ لگ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کچھ لگ رہے ہیں دیکھیں کچھ ایشوز دیسے ہوتے ہیں وہ کومی نوعیت کی ہوتے ہیں سی پیکٹ جو ایک کسی پارٹی کا نہیں ہے وہ کومی ہمارا پراجیکٹ ہے اور پوری کوم اس کو اون کرتی ہے تو کوئی جو فارن پالیسی ہے وہ کوئی انڈیویڈیویل کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے وہ کوم کا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک